بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاکی امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آپیت سے ہوں گے گائز سمنل دیکھ کر تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کمارا ٹوپک کیس کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست ہیں کہ میرا چنل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں گے تاکہ آپ کو اس طرح کے اچھے چھے ویڈیوز ملتے رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گائز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف صرف حقیقت بتاؤں گا کہ میں نے پورٹر فارمنگ جتنا وقت میرا گزر گیا سے میں نے کیا سیکھا کیا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ میرا آپ سے ایک مشورہ ہوگا باقی مرضی آپ کی آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا آج کل کے حالات کو آج کل کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اس بات سے مطلب آپ کو اپنے ایک مشورہ بھی دوں گا اور آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں گا کہ میں نے پورٹر فارمنگ کے اندر کیا سیکھا تو چلتے ہیں ویڈیو کے در گائز پورٹر فارمنگ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے یہ بات اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے اور سچ ہے اور اس سے بہت سے لوگ کمار ہیں لاکھوں کمار ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن کیوں آج کل اکثر لوگوں کی زبانوں کی اوپر ہوتا ہے کہ پورٹر فارمنگ جو ہے وہ پروفیٹیبل نہیں ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے اس میں مرگیں مر جاتی ہیں اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے اس میں بیماریاں ہیں یہ مسئلیں تو گائز اس کا ان سب باتوں کا ایک جواب ہے دیکھیں کہ اگر آپ پورٹر فارمنگ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب مرگوں پر بیماری آتی ہے کوئی تو ان کی دوائی وغیرہ پر آپ نہیں سمجھتے تو اس میں اندر آپ بے کوفیہ کر بیٹھتے ہیں اور غلطے کر بیٹھتے ہیں جس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پروفیٹیبل نہیں ہے جیسے ایک نیا بندہ ہے وہ پورٹر فارمنگ شروع کرتا ہے اور وہ چکنز لاتا ہے وہ برڈز لے کے آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیماری آ جاتی ہے اور وہ بیماری کی وجوہات اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کوئی اس سے جو ہے وہ گرم سرد میں جو ہے غلطی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے ٹھنڈے پانی میں گرم پانی میں غلطی ہوئی ہوتی ہے یا اس کی رہنے سینے کے اندر یا وہ پہلے دفعہ کر رہا ہوتا اس کو تو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا تو جو پرانا بند ہوتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے پورٹر فارمنگ کرنی ہے تو وہ اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے برز بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے یا اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ پورٹر فارمنگ کو چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پورٹر فارمنگ پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ بالکل نہیں ہے تو گائز یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پورٹر فارمنگ جو ہے وہ پروفیٹیبل بزنس ہے لیکن اس وقت جب آپ اس کو اس کی طریقے کے اوپر صحیح طریقے سے کیا جائیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورٹر فارمنگ پروفیٹیبل ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ ہم کیسے صحیح طریقے سے کریں گے اگر ہم برز لے کے آتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم کیسے صحیح طریقے سے کریں گے ظاہری باتیں ہم نہ ہوں گے ہمیں چیز ہو کر نہیں پتا ہوگا ہم سے غلطی ہوں گی ہم سے نقصان ہوگا تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو جب آپ پورٹر فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر یا کسی اور وجہ سے آپ شروع کر لیتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ آپ نے کسی تجربہ کار بندے کو دیکھنا ہے پہلے اور اس سے جو ہے وہ کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینے کے اندر اس سے کچھ کچھ موٹی موٹی چیز آپ نے سیکھنی ہے کہ پورٹر فارمنگ کے اندر موٹی موٹی چیزیں کیا کرنا ہوتا ہے مطلب ضرور نہیں ہے کہ آپ کسی فارم پہ جائیں اور کام کریں آپ بزاری باتیں لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لوگ اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں سٹرونٹس ہوتے ہیں سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور یوٹیو والے لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں اور پھر آپ کو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے ایک سے ایک چیز آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی آپ میری ویڈیوز کے اندر جائیں میرے چینل کے اوپر جائیں آپ کو ایک سے ایک چیز مل جائے گی اگر کچھ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی تو وہ انشاءاللہ ایسا ایسا جو ہے وقت بزرنے کے ساتھ وہ چینل پر آتی رہیں گی تو اگر میرے چینل پر نہیں ملیں گی تو کسی اور جگہ مل جائیں گی تو پورٹر فارمنگ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یوٹیوب کے اوپر نہ ہو یا کسی اور جگہ نہ ہو آپ اسے دیکھ دے کر سیکھتے رہیں اب میں آپ کو اپنا تجربہ ہوتا ہوں کہ میں نے کیسے شروع کیا دیکھیں جب میں نے پورٹر فارمنگ شروع کی تو میں نے کہیں پر بھی ٹریننگ نہیں لی میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا میں کسی کے پاس نہیں گیا اور میں نے پورٹر فارمنگ شروع کی تو جب مجھ سے غلطیہ ہوتی تو ایک تو یہ کہ جب غلطی ہوتی تو نقصان اس طرح نہیں ہوا میرا جس طرح نقصان ہوتا ہے لوگوں کا بہت پورے پورے فلاق ختم ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہوا ایک آدمی موٹیلٹی ہوتی ہے وہ تو نارمل بات ہے وہ ہوتی رہتی ہے تو میں کیا کرتا کہ میں ہر ایک چیز کو جو ہے وہ یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کر سیکھتا گیا سیکھتا گیا سیکھتا گیا تو اس سے بہت زیادہ تقریبا 90% چانس جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا موٹیلٹی کا یا نقصان کا تو اس طرح کرتے کرتے ہیں میں نے ایسا ایسا جو ہے پورٹر فارمینگ سیکھنا شروع کی اور کرتے کرتے ہیں الحمدللہ کافی حد تک میں آ گیا ہوں ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت سیکھ گیا ہوں لیکن میں کافی حد تک جو ہے وہ سیکھ چکا ہوں اور ان کی باریکیوں کو سیکھ چکا ہوں آپ میری ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جو میں نے جو ایکسپریمنٹس کیا ہیں اپنے پورٹر فارمینگ کے اندر جو میں اپنے پورٹر فارمینگ میں کر رہا ہوں تو اس میں ایکسپریمنٹس اکثر وہ میرے ٹھیک نکلے ہیں مطلب اس میں میں کامیاب ہوں تو گائز میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورٹر فارمینگ آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس بزنس کے اندر آنا چاہتے ہیں اور آپ کا شوق ہے کہ مرگیاں رکھیں اور اس کے اندر آپ اس سے کمانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا مشورہ میں آپ کے لئےatorium کہ آپ بیس سے کم بیس مرگیاں سے کم مرگیاں رکھیں جس نے پہلے مطلب چار مرگیاں پانچ مرگیاں رکھی ہیں دس مرگیاں رکھی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم بیس سے کم مرگیاں آپ نہ رکھیں کم از کم تیس رکھیں چاریس رکھیں کہ آپ کچھ نہ کچھ انکم بھی ہے دیکھیں بیس مرگیاں آپ رکھ لیتے ہیں اور مرگیاں رکھنے کے بعد اس سے جو پرڈکشن آ رہی ہے اس میں آپ کچھ نہ کچھ انڈے آپ گھر میں بھی استعمال کر رہے ہیں کچھ آپ سیل بھی کر رہے ہیں چالیس مرگیاں یا کم از کم پچاس مرگیاں جو ہیں وہ آپ اپنی گھر کی چھت پر رکھیں یہ آپ کے پاس کوئی اور جگہ ہے چھت کے علاوہ کوئی فارم ہاؤس ہے یا آپ کے پاس کوئی اور جگہ ہے تو وہاں پر رکھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کا کچن چلے گا پچاس مرگیاں آئیں گے تو پچاس مرگوں سے جو ہے آپ کا کچن جو ہے وہ چلے گا تو یہ ایک الیک ٹوپک ہے پچاس مرگیاں یا ایک مطلب پروفیٹیبل بیزنس ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے آپ نے کرنا یہ نہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پولٹری فارمنگ شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے کے بعد جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ غلطے کر بیٹھتے ہیں اور اسے منٹالیٹی ہو جاتی ہے اور بہت سے مسئلہ آتے ہیں تو وہ سب کچھ چھوڑیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے ایک میری بات آپ یاد رکھیں اور مثلا اس کو ذہنشین کر لیں کہ پولٹری فارمنگ جو ہے وہ اگر آپ کو شوک نہیں ہے مرگیاں پالنے کا تو آپ کبھی بیس سے نہیں کما سکتے ہیں شوک ہونا چاہیے شوک آپ کو مرگیاں پالنے کا شوک ہے پولٹری فارمنگ کا شوک ہے پھر آپ کٹ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کی جو فارمنگ کے اندر آپ کی جو چکنز آپ کی مرگیاں ہیں آپ نے اس کو ایسی پالنا ہوتا ہے جیسے آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دھر میں تو اس میں یہ کہ اس میں محنت تو تھوڑی زیادہ ہے لیکن جب اس کا انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے پھر اگر آپ اس کے اندر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو یوٹیوب بھرہ ویڈیوز بھری ویڈیوز بھری ویڈیوز دیکھ کر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں آپ کو میں پھر دفعہ بتا دوں کہ بیس مرگیاں کمس کم آپ رکھ لیں جو آپ جس سے ایکسپیرینس کریں اگر آپ کا بلکل ایکسپیرینس نہیں اگر کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہے تو پھر تیس چاریس تک رکھ لیں تیس چاریس تک رکھیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ انکم بھی آئے گی بیس مرگیاں سے بھی انکم آئے گی یہ بات نہیں ہے میں نے بھی سٹارنم بیس ہی رکھی تھی تو اس سے بھی انکم آئے گی لیکن یہ ہے کہ اس سے صرف آپ کا فیڈ کا خرچہ اور وہ چیز آپ کی نکلتی رہیں گے آپ کو مطلب آپ کو پاکٹ نیم منی جو ہے وہ نہیں ملے گی تو کم از کم تیس چاریس یا پچاس تک رکھیں گے تو اس سے آپ کا فیڈ کا خرچہ بھی نکلے گا آپ کی میڈیسن کا خرچہ بھی نکلے گا اور آپ کا کچھن بھی چلے گا اس سے تو میرے ویڈیو کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ پولٹری فارمینگ اگر نہیں کر رہے تو آپ اگر آپ کوئی جواب کر رہے ہیں آپ سٹورنٹ ہے تو آپ تب بھی کام کر سکتے ہیں آپ اگر سٹورنٹ ہے تب بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی جواب کر رہے ہیں تو تب بھی کام کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹائم کام ہے آپ نے بس چکنز لانے اور ان کے جو ہے ان کے لئے ٹائم پر صبح فیڈ ڈالنی ہے اور شام کو صرف فیڈ ڈالنی ہے اور اس کے علاوہ بس کبھی کبھی کچھ میڈیسنز دینی ہے جو آپ کو یوٹیوب بھرا ہوئے آپ کو مل جائے گا میرے چینل بھرا ہوئے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو تھوڑی بہت احتیاطے ہیں جو آپ کو اگر میرے چینل آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی اور باقی اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گی تو بہت سی احتیاطے ہیں جو بس وہ آپ نے تھوڑی بہت کرنی ہے اور اس کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی تیر مارنے کا غلا کام نہیں ہے جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے نہیں کر سکتے نقصان ہے یہ وہ لوگ کام چور ہوتے ہیں وہ لوگ خود بھی کام نہیں کرنا چاہتے وہ کسی کرنے بھی نہیں تھے تو آپ اس کام کے اندر آئے آپ کو مطلب فائدہ ضرور ہوگا اور جو ہے وہ گھر کے اندر جو آپ کی جو عورتیں وغیرہ ہیں وہ بھی اس کو سنبھال سکتی ہیں اگر آپ گھر پر موجود نہیں ہیں تو آپ سائیڈ بزنس کے طور پر بیشت کو شروع کرتے ہیں آپ اس کو آپ جو بھی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ اس کو سائیڈ بزنس کے طور پر پچاس مرگیاں لے کے آجائیں پچاس چکن اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور اس کو رکھ لیں پھر آپ دیکھیں کتنا پروفٹ آپ کو اتنا مزا ہے کہ آپ بولو کہ تو میں خود کر رہا ہوں جو خود کر رہا ہوتا ہے جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنا ذاتی بھائیو والا مشورہ دے رہا ہوں کسی کے باتوں میں نہیں آکے اگر مجھے نقصان ہوتا ہے کوئی اور اس کے اندر ایشوز ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ کرو میں صرف آپ لوگ کے فائدہ کے لئے کہ اگر جو لوگ مطلب خاص ان خاص اور پر لوگ کے لئے جو آج کل کوئی کام نہیں کر رہے بلکل فارے گئے ان کے لئے بھی اور باقی جو سرونرس ہیں جابز کر رہے ہیں لوگ ان کے لئے بھی بلکل بیسٹ کام ہیں تو یہ کہ اس کے اندر کوئی ہیں کسی کی سب کے کوئی ایشوز نہیں ہیں اگر آپ کو ایشوز آتے بھی ہیں تو یوٹیوب برہا ہے آپ کو یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں باقی یہ بھائیوں والا مشورہ آپ سے شیئر کر دیا ہے میں نے اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ جس پہ چلیں اگر آپ کو نہیں لگے آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ نہ چلیں آپ کی مرضی میرا کام تھا آپ کو بتانا کہ آپ لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر آئے ضرور آئے میں خود جوانوں میں کر رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا بہت مزار آرہا اور پروفٹ بھی ہو رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور تب تک کے لئے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ